بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں وقار ارشد آپ کا بائل اچھی تیچے آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میموری پریویس لیکچر میں انٹریکشنز ان ایکو سسٹم کا ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا انٹریکشن کا مطلب میل ملاب ہے تعلقات ہیں کسی ایکو سسٹم میں رہنے اور بسنے والے جانداروں کے درمیان دیئر سٹوڈنٹس انٹریکشنز کی بات کی جائے تو انٹریکشنز تین طرح کی ہوتی ہیں اور وہ تین طرح کے انٹریکشنز کون کون سے ہیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ نمبر ون سب سے پہلے کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن کا مطلب کیا ہے جانداروں کے مابین قدرتی وسائل کے لیے مقابلہ The competition for natural resources مثال کے طور پر نیوٹرینٹ اور سپیس اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک ہی سپیشیز کے جانداروں کے درمیان جو کمپیٹیشن ہے اس کو انٹرا سپیسفک کمپیٹیشن کہتے ہیں اور مختلف سپیشیز کے جانداروں کے درمیان جو انٹریکشن ہے اس کو انٹر سپیسفک کمپیٹیشن کا نام دیا جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس اس دنیا میں رہنے اور بسنے والے کسی بھی ایکو سسٹم کا حصہ جو جاندار ہوتے ہیں ان کے لیے قدرتی وسائل لیمیٹڈ ہوتے ہیں محدود ہوتے ہیں اور ان کے لیے ان کے درمیان مقابلے کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے دیئر سٹوڈنٹس کمپیٹیشن کے بعد دوسری قسم پریڈیشن کی ہے اور پریڈیشن ایسا ریلیشن ہے دو مختلف قسم کے جانداروں میں جس میں ایک جاندار شکار کرنے والا ہے اور دوسرا شکار بننے والا ہے جو شکاری جاندار ہے اس کو پریڈیٹر کہا جاتا ہے اور جو شکار ہونے والا ہے ریلیشن کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں فروگ انسیک کو کھاتا ہے اسی طرح سنیک فروگ کو کھاتا ہے فاکس ریبٹ کو خوراک بناتی ہے اور اسی طرح سے لائن زیبرا کو اپنی خوراک بناتا ہے ہم نے ایک انٹریسٹنگ انفرمیشن کے طور پر اگزیمپل کو ڈسکس کیا کہ کچھ پودے بھی ہیں جو کہ گوشت کھانے والے ہیں یعنی کارنیورڈز ہیں اور اس کی اگزیمپل وینس فلائٹ ریپ ہے پچر پلانٹ ہے اور سن ڈیو ہے یہ تینوں قسم کے پودے دراصل ایسی مٹی میں گروہ کرتے ہیں جہاں غزائی اجزاء کم ہوتے ہیں اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص شکل و صورت دے رکھی ہے ان کے اندر خاص قسم کی خصوصیات موجود ہیں جس کی وجہ سے انسیکٹ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب آتے ہیں ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے جسموں سے غزائی اجزاء چوس لیے جاتے ہیں اور جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کو یہ پودے باہر پھینک دیتے ہیں یہ سوڈنٹس تیسری قسم سمبائوسس کی ہے اور سمبائوسس کی بات کی جائے یہ ایک ایسا ریلیشنشپ ہے جس میں دو جاندار مل کے رہتے ہیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں یا ایک دوسرے سے فائدہ لیتا ہے بدلے میں دوسرے کو نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچتا ہے اگر مختصر سوالات میں شورٹ کوئیسنز میں اوبجیکٹیو ڈائپ پورشن میں یہ سوال آپ سے پوچھ لیا جائے اس کا جواب آپ یوں لکھ سکتے ہیں یہ تعلق ہے ایک ہی سپیشی کے مختلف جانداروں کے درمیان جس میں وہ مختصر یا لمبے عرصے تک کے لیے آپ اس میں مل کے رہتے ہیں یہ ریلیشن ایک ہی سپیشی کے جانداروں کے مابین بھی ہو سکتا ہے مختلف سپیشی کے جانداروں کے مابین بھی ہو سکتا ہے دیئر سٹوڈنٹس کومنسلزم کی بات کی جائے میوچلزم کی بات کی جائے یا پیراسائٹیزم کی بات کی جائے یہ تینوں ٹائپس ہیں سمبائوسز کی ان کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پر اس سیز کو ذہن نشین کر لیجئے میں نے لیبل کیا تینوں ٹائپس کو یہ سمبائوسز کی ٹائپس ہیں پیراسائٹیزم میوچلزم اور کومنسلزم آئیے ان کی ڈیٹیل کو سمجھنے کی کوشش پٹتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس پیراسائٹیزم پیراسائٹیزم کس کو کہا جاتا ہے دراصل یہ ایسا ریلیشن ہے سمبائوسز کی ایسی قسم ہے جس میں ایک جاندار جو کہ سائز میں جسامت میں چھوٹا ہے اپنے سے کئی گناہ بڑے جاندار کے جسم پہ رہتا ہے خوراک بھی لیتا ہے رہنے کی جگہ بھی پاتا ہے اور بدلے میں نقصان پہنچاتا ہے ایسے جانداروں کو پیراسائٹس کہتے ہیں اردو میں ان کو تفیلیے کہا جاتا ہے یہ پیراسائٹیزم کا ریلیشن ہے کہ جس میں چھوٹا جاندار اپنے سے بڑے جاندار کے اوپر رہتا اور خوراک لیتا ہے اور بدلے میں اس کو نقصان پہنچاتا ہے جس کے اوپر رہتا اور خوراک لیتا ہے اس جاندار کو ہوسٹ کہا جاتا ہے مختصر سوالات میں اگر یہ سوال آپ سے پوچھ لیا جائے اس کا جواب آپ نہیں لکھ سکتے ہیں سمبائوسیس کی وہ قسم جس میں چھوٹا پارٹنر جو کہ پیراسائٹ ہے خوراک لیتا ہے اور پناہ لیتا ہے بڑے پارٹنر یعنی ہوسٹ کے جسم پر اور بدلے میں اسے نقصان پہنچاتا ہے it is known as پیراسائٹیزم یہ سٹوڈنٹس پیراسائٹس کی مختلف اقسام ہیں ان کی جگہ کی بنیاد پر کہ وہ ہوسٹ پہ کہاں رہتے ہیں جسم سے باہر رہتے ہیں یا جسم کے اندر رہتے ہیں ان کے ہوسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنے کی میاد کے اوپر کتنی دیر وہ ہوسٹ کے جسم میں رہتے ہیں باہر رہتے ہیں یا اندر رہتے ہیں ان دونوں اقسام کو ان دونوں ٹائپس کی کلاسیفیکیشن کو آئیے ایک ایک کر کے دسکس کر لیتے ہیں dear students پیراسائٹس کی ٹائپس کی بات کی جائے تو پیراسائٹس کی چار مختلف اقسام ہیں اور وہ مختلف بنیادوں پر ہیں اگر ہم بات کریں کہ کتنی دیر تک پیراسائٹ ہوسٹ کے اوپر رہتے اور خوراک لیتے ہیں اس بنیاد پر پیراسائٹ کی دو اقسام ہیں اور وہ دو اقسام کیا ہیں وہ temporary اور permanent پیراسائٹس ہیں number one temporary parasite اور number two permanent parasite temporary parasite ایسے پیراسائٹ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا زیادہ حصہ independent رہتے ہیں خود مختار رہتے ہیں خود اپنی زندگی گزارتے ہیں البتہ مختصر سے وقت میں وہ ہوسٹ کے جسم پہ رہتے ہیں اور اس سے خوراک لیتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں dear students اس کی اگزیمپل موسکیٹو بھی ہے اور لیچ بھی ہے موسکیٹو مچھر کو کہا جاتا ہے اسی طرح لیچ جھونک کو کہا جاتا ہے یہ پیراسائٹ ایسے پیراسائٹ ہیں جو زیادہ عرصہ ہوسٹ کے جسم پہ نہیں رہتے ہیں البتہ اپنی زندگی کا مختصر سے وقت ہوسٹ پہ گزارتے ہیں بدلے میں نقصان پہنچاتے ہیں پرمننٹ پیراسائٹ dear students پرمننٹ پیراسائٹ ایسے پیراسائٹ ہیں جو بالکل بھی انڈیپینڈنٹ لائف نہیں گزارتے ان کی پوری کی پوری زندگی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ہوسٹ کی باڈی پہ یہ ہوسٹ کے جسم میں رہتے ہیں اور اپنی ساری زندگی وہیں گزارتے ہیں وہاں پہ خوراک بھی لیتے ہیں اور جگہ بھی پاتے ہیں بدلے میں نقصان پہنچاتے ہیں اس کی دو مثالیں ہیں وائرس اور بیکٹیریا dear students یہاں پر ابھی تک ہم نے جن دو اقسام کا تذکرہ کیا وہ ٹیمپریری اور پرمننٹ پیراسائٹ ایسے پیزم کی اقسام ہیں اور ان دونوں میں اصل چیز جو بنیاد ہے ان کی کلاسیفیکیشن کی وہ ٹائم انٹرول ہے کہ وہ کتنی دیر تک ہوسٹ کے جسم پہ رہتے ہیں موسکیٹو کی بات کی جائے موسکیٹو کیا کرتا ہے یہ ہوسٹ کی باڈی پہ جاتا ہے خون کو جذب کرتا ہے وہاں پہ ڈنگ مارتا ہے اور خون کو چوسنے کے بعد اڑ جاتا ہے اپنا کام کرتا ہے اسی طرح لیچ کی بات کی جائے یہ لیچ بھی جانوروں کے جسم کے اوپر جسے ہم جھونک کہتے ہیں خون چوستی ہے اور خون چوسنے کے بعد الگ ہو جاتی ہے dear students آئیے second type of classification کو دیکھتے ہیں جو اس جگہ کی بنیاد پر ہے کہ ہوسٹ کی باڈی کے اندر پیراسائٹ موجود ہے یا ہوسٹ کی باڈی کے باہر رہ کر خوراک لیتا ہے اس بنیاد پر تیسری قسم ہے ایکٹو پیراسائٹ اور چوتھی قسم ہے انڈو پیراسائٹ ایکٹو پیراسائٹ کی بات کی جائے دو الفاس کا مجموعہ ہے ایکٹو اور پیراسائٹ ایکٹو کا مطلب آؤٹسائٹ اور پیراسائٹ کا مطلب آپ کو پتا ہے وہ جاندار جو سائز میں چھوٹا ہے اور بڑے جاندار یعنی ہوسٹ کے اوپر رہتا ہے اور خوراک لیتا ہے ایکٹو پیراسائٹ وہ پیراسائٹ ہے کہ جو اپنے ہوسٹ کی باڈی سے باہر رہتا ہے اور وہیں سے خوراک لیتا ہے نقصان پہنچاتا ہے اس کی اگزیمپل موسکیٹو بھی ہے لیچ اور لائس بھی ہے موسکیٹو مچھر کو کہا جاتا ہے یہ بھی جسم سے باہر رہتا ہے جب اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے جسم پہ آتا ہے کسی جانور کے جسم پہ آتا ہے سکن کے اوپر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے ڈنگ مارتا ہے اور خون چوس لیتا ہے اسی طرح لیچ یعنی جونک کی بات کی جائے یہ بھی ہوسٹ کی سکن پہ رہتی ہے اور خون چوسنے کے بعد الگ ہو جاتی ہے اسی طرح سے تیسری مثال لائس کی ہے جو جھوئے ہیں جو ہمارے سر میں ہوتی ہیں اگر ہم سر کو صاف نہیں کرتے ہیں اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں یہ آپ کے سر کے بالوں میں بڑھتی چلی جاتی ہیں رہتی بھی ہیں خوراک بھی لیتی ہیں خون بھی چوستی ہیں بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتی ہیں یہ بھی ایکٹو پیراسائٹ کی ایکزمپل ہیں اینڈو پیراسائٹ کی بات کی جائے یہ ایسے پیراسائٹ ہیں جو ہوسٹ باڈی کے اندر رہتے ہیں جسم کے اندر رہ کر کے زندگی گزارتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں رہنے کی جگہ بھی پاتے ہیں اور خوراک بھی پاتے ہیں لیکن اس کے باوجود نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کی ایکزمپل بیکٹیریا ہے وائرس ہے ٹیپ وم ہے عموماً بچوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں وہ ٹیپ وم ہی کی ایک ایکزمپل ہیں اسی طرح سے انٹ امیبا ہے یہ بھی انسان کے یا لیونگ آرگنزم کی باڈی کے اندر رہتا ہے اسی طرح سے پلازموڈیم ہے یہ وہ جراسیم ہے جو ملیریا کی وجہ ہے یہ مایکرو آرگنزم ہے اور یہ ایک پروٹوز ہوا ہے یہ بھی انڈو پیراسائٹ ہے خوست کی باڈی کے اندر رہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے بیماری کا باعث بنتا ہے یہ سٹوڈنز یہاں پہ ایک انٹرسنگ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے چلو اور وہ یہ ہے کہ یہ خاص قسم کے پودے ہیں جنہیں کسکیوٹا کہا جاتا ہے اور ان کو ڈوڈر پلانٹس بھی کہا جاتا ہے یہ پیراسائٹ کے طور پر بیہیو کرتے ہیں یہ ایسے پودے ہیں جو بڑے بڑے پودوں کے ساتھ گرو کرتے ہیں ان سے خاص قسم کی جڑے نکلتی ہیں جنہیں ہسٹوریا کہا جاتا ہے ان جڑوں کے ذریعے یہ ان پودوں کے غزائی اجزاء کو جذب کرتے ہیں پیراسائٹ کا کام کرتے ہیں آپ سے اگجیکٹیو ٹائپ کوئسٹن میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا پلانٹ ہے جو پیراسائٹ کے طور پر بیہیو کرتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے وہ کسکیوٹا پلانٹ ہے جس کو ڈوڈر پلانٹ بھی کہا جاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس آئیے فردر ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس نیکسٹ ٹائپ پیراسائٹیزم کے بعد جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ میوچلزم ہے میوچلزم کی بات کی جائے تو یہ سمبائوسس کی ایک ایسی ٹائپ ہے کہ جس کی وجہ سے دو جاندار جو آپس میں مل کے رہتے ہیں ایک دوسرے سے واہمی فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دو جاندار آپس میں مل کے بھی رہیں اور ایک دوسرے سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ یہاں پر میوچلزم کے اندر جو جانداروں کا ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے اس میں دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس میوچلزم کی ڈیفینیشن اگر شورٹ کوئیسن کے طور پر آپ کے امتحانات میں پوچھ لی جائے آپ یوں لکھ سکتے ہیں It is a type of symbiosis in which both partners get benefit جس میں دونوں پارٹنرز فائدہ اٹھاتے ہیں and neither is harmed اور کسی کو بھی اس تعلق سے اس ریلیشن سے نقصان نہیں پہنچتا ہے اگر ہم ڈسکشن کریں اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں تو مثالیں ہمیں مدد دے سکتی ہیں آئیے ایک ایک کر کے مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایکزیمپلز نمبر ون ترمائٹس آن وڈ دیمک کا کیڑا جو کہ لکڑی پہ پائے جاتا ہے ہیو پروٹوزوا اس کی انٹسٹائن میں پروٹوزوا ہوتا ہے دیمک کے کیڑے اور پروٹوزوا کے درمیان ایک ریلیشن ہے جس کو ہم میلچلیزم کا نام دیتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یہ ایک انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے کہ دیمک جو کہ لکڑی کو لگتی ہے کھا جاتی ہے وہ دراصل ایک کیڑے کی وجہ سے لگتی ہے اور اس کیڑے کے جسم میں اس کی انٹسٹائن میں ایک پروٹوزوا پائے جاتا ہے اور وہ پروٹوزوا کیا کرتا ہے وہ ایک کیمیکل انزائم خارج کرتا ہے جس کا نام سیلولیز انزائم ہے یہ انزائم دراصل دیمک کے کیڑے کو لکڑی حضم کرنے میں مدد دیتا ہے بدلے میں دیمک کا کیڑا اس کو رہنے کی جگہ بھی دیتا ہے اور خوراک بھی مہیا کرتا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے میچلیزم کی نمبر ٹو نیٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ان روٹ روڈیولز آف لگیومینس پلانٹس کچھ ایسے بیکٹیریا ہیں جن کو ہم نیٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کہتے ہیں دراصل پودوں کو نیٹروجن کی ضرورت تو ہے لیکن پودے ایٹموسفیرک نیٹروجن کو جو کہ اینڈ ٹو کی فرم میں ہیں ایس ایٹیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس لیے زمین میں کچھ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو نیٹروجن کو اینڈ ٹو کی فرم سے مولیکیولر حالت سے ایک نائٹریٹ یا نائٹریٹ کی حالت میں تبدیل کرتے ہیں ایسے بیکٹیریا کو نیٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کہتے ہیں یہ بیکٹیریا بعض اوقات فری لیونگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات کچھ پودوں کی جڑوں میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ لگیومینس پلانٹس ہیں جنہیں پھلیوں والے پودے کہا جاتا ہے ان کی جڑوں میں پائے جانے والے نیٹروجن فکسنگ بیکٹیریا یہ کیا کرتے ہیں یہ پودے کی مدد کرتے ہیں پودوں کو نیٹروجن آویلیبل کر کے دیتے ہیں نائٹریٹ میں بدل کر کے دیتے ہیں بدلے میں پودوں سے رہنے کی جگہ بھی لیتے ہیں اور سادہ آرگینک فوڈ خوراک بھی لیتے ہیں اس کے بعد یہ دو اگزیمپلز جو کہ میوچلیزم کی ہیں نیکسٹ ٹائپ سمبائوسیس کی کومنسلیزم ہیں کومنسلیزم کی بات کی جائے یہ سمبائوسیس کی تیسری قسم ہے اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس کی جھلک یہاں پر دکھائی گئی ہے اس ٹوپک میں سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے جانداروں کے آپس کے تعلقات بھی ہیں کومنسلیزم ایک ایسا سمبائوسیس ریلیشن ہے جس میں ایک جاندار دوسرے سے فائدہ تو اٹھاتا ہے بدلے میں دوسرا جاندار اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے نہ ہی نقصان حاصل ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن شورٹ کوئیسن کی فارم میں پوچھی جا سکتی ہے اور آپ یوں لکھ سکتے ہیں سمبائوسیس کی ایک قسم ہے جس میں ایک پارٹنر فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ دوسرے کو نہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے نہ ہی نقصان پہنچتا ہے سمبائوسیس کی ایکزیمپل کیا ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اپی فائٹس کو دیکھ لیجئے اپی فائٹس کیا ہیں یہ خاص قسم کے پودے ہیں یہ ایسے پودے ہیں کہ جو بڑے بڑے پودوں کا سہارہ لیتے ہیں ان کی سپورٹ کے ساتھ گروہ کرتے ہیں بدلے میں اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں بڑے پودوں کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ کومنسلزم کی ایکزیمپل ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی بیلے ہیں بیل نمہ پودے ہیں کہ جو خود تو اپنی بنیاد پر اپنے سہارے کھڑا نہیں ہو سکتے گروہ نہیں کر سکتے یہ بڑے لکڑی والے تنوں کے درختوں کا سہارہ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ گروہ کرتے ہیں البتہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں یہ کومنسلزم کی ایکزیمپل ہے جس میں تنے والے موٹے لکڑی والے پودے کو درخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا البتہ اپی فائٹس کو ان سے سہارہ حاصل ہو جاتا ہے کچھ مچلیاں ایسی ہیں جو جسامت میں بہت چھوٹی ہیں اور بڑی بڑی مچلیوں کے جسم کے اوپر رہتی ہیں اور ان کے جسم کے ساتھ حرکت کرتی ہیں بڑی مچلیوں کو ان سے کوئی فرق نہیں پہنچتا البتہ وہ ان کے لیے موڈ آف لوکوموشن ہیں اور یہ چھوٹی مچلیاں جنہیں سکر فش کہتے ہیں یہ بڑی مچلیوں کے جسم پر ویٹ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا فاصلہ تیکھتی ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ انفرمیشن آپ سے شیئر کرتا ہے چلو اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اگزیمپل دی گئی ہے ہنی گائیڈ اور بیجر کی ہنی گائیڈ ایک پرندے کو کہا جاتا ہے جو کہ مکیوں کے چھتے میں لاروہ کو کھاتا ہے اور ویکس کو کھاتا ہے شہر کی مکیوں کے چھتے کے اندر اور اس کے لیے ہیلپ فل ہے ایک میمل جسے بیجر کہا جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ہنی گائیڈ پرندہ اڑتا ہے اور اردگرد کا چکر لگاتا ہے جنگل میں پرواز کرتا ہے جہاں اسے مکیوں کا چھتہ دکھائی دیتا ہے اس کے اردگرد اڑنا شروع کر دیتا ہے اس کو دیکھ کر میمل جس کا نام بیجر ہے وہ پاس آتا ہے چھتہ اتارتا ہے شہر کو کھاتا ہے اور شہر کو کھانے کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے تو بکیہ جو ویکس ہے اور شہر کی مکیوں کے لاروے ہیں ان کو یہ ہنی گائیڈ برڈ اپنی خوراک بنا لیتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا یہ کونسا ریلیشن ہے دراصل یہ میچلزم ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا یقیناً آپ کے لیے نئے موضوعات پر مشتمل تھا اور دلچسپی سے برپور موضوعات یقیناً آپ نے سمجھ لیے ہوں گے ان تمام ٹاپکس کو آپ نے میمرائز کر لینا ہے اوبجیکٹیو ٹائپ کوئسٹنز کے لیے سرجیکٹیو ٹائپ کوئسٹنز کے لیے ایم سی کیو کی فارم میں شورٹ کوئسٹن کی فارم میں یا لونگ کوئسٹن کی فارم میں اس ٹاپک میں سے سوالات بن سکتے ہیں آپ نے ہر پہلو کو مردے نظر رکھنا ہے کومنسلزم پر الگ سے سوال آ سکتا ہے اسی طرح سے میوچلزم الگ سے کوئسٹن بن سکتا ہے اور پیراسائٹیزم الگ سے کوئسٹن بن سکتا ہے ان کی ٹائپز پر شورٹ کوئسٹنز آ سکتے ہیں اگزیمپلز پر ایم سی کیوز آ سکتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس مجھے امید ہے یہ تمام لیکچر سمجھنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے میمورائز کر لیں گے اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ